اور شبہ کا ازالہ کچھ ایسا ہے جو کہ بڑا ریلیونٹ ہے آج کی دنیا میں خاص طور پر امریکہ کی دنیا میں اور باقی دنیا میں بھی اسلام کے حساب سے کہا ہے جاتا ہے کہ اسلام میں یہ جائز ہے کہ اپنی پسند کی شادی ہونی چاہیے یعنی لڑکا لڑکی کو پسند کرے لڑکا لڑکی کو پسند کرے اور اس کے حساب سے شادی جائز تصور کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے دوسری طرف مرد اور عورت کے اختلاف یعنی مکسنگ مکس گیادرنگ میں بھی بڑی رکاوٹ ہے یعنی یہ بھی نہ جائے سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی سے ملے لڑکی لڑکے سے ملے اور کہاں ملے اور کیسے ملے اور کیسے پسند کرے ایک سے ملے وہ پسند نہ آئے تو کیا دوسرے سے جا کے ملے وہ پسند نہ آئے تو کیا تیسرے سے جا کے ملے کیا یہ مطلب اگر ہم اس پر سوچنے لگیں تو یہ بات کامٹلیکیٹڈ ہو جاتی ہے بڑی تو اس کامٹلیکیشن کو کیسے دور کیا جائے کیا آپ کیا پسند کی شادی کیسے کریں مطلب کیسے ایک دوسرے سے ملیں کہ جو جائز بھی رہے اور کسی کو اعتراض بھی نہ ہو یعنی والدین کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ اگر ان کی بیٹی کسی لڑکے سے ملنے لگے تو فرمائیے کہ یہ سب کی تکلیف ہے بہت پیرنٹس کی یہ تکلیف ہے تو آج آپ اس تکلیف کو ایسا کریں کہ یہ رفع ہو جائے بس بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سوال تو اچھا ہے اور یہ واقعی فیدری طور پر سوال اٹھتا ہے کہ جب وہ پسند کی شادی کی اجازت ہے اور اختلاط اتنی سختی سے بنا کے تو پسند کیسے کرے گا پہلی بات ہے کہ دنیا میں ہزاروں چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنی پسند کی حاصل کرتا ہے تو اس میں اختلاط کیسے کرتا ہے انسان پسند کے کپڑے خریدتا ہے پسند کے پھل خریدتا ہے پسند کی سبزی خریدتا ہے دنیا میں ہر کام انسان پسند کی کرتا ہے تو اس پسند کی جب چیز حاصل کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے اس میں اختلاط ہوتا ہے نا کپڑے خریدتا ہے تو کپڑوں کو دیکھتا ہے ہاں یہ کپڑے چھیک سبزی خریدتا ہے سبزی دیکھتا ہاں یہ پیاز ٹرماتر ٹھیک ہے تو جب جو بھی دنیا کے اندر پسند کی چیزیں ہیں ان کو انسان حاصل کرتا ہے اور حاصل کرنے میں اس کے ساتھ اتنے لمحے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے اس کو انیلائز کرتا ہے اتنی اجازت تو نکاح میں بھی دی ہے وہاں بھی دی ہے بس وہاں بھی اجازت دی ہے کہ اگر جو اب یہی وجہ ہے دیکھو دنیا میں اگر آپ نے سبزی خرید رہی نہیں ہے اب آپ بلا وجہ باہود پوچھ رہے ہیں اور دکاندار کو پتہ چل جائے تو کیا کہے گا آپ بھائی صاحب پلیز آپ اپنا راستہ نہ پیئے اب آپ کپڑے دیکھ رہے ہیں اب پتہ چل جائے کہ یہ ایسے وینڈو شاپنگ ہی کر رہا ہے یہ لینا بھیلا نہیں تو کیا خیال ہے کہ وہ دکاندار آپ کو ٹھہرنے دے گا کہ جو پلیز آپ آگے چلی بلکل اسی طریقے سے جب آپ نکاح کی نیت سے کسی لڑکی کو دیکھیں گے تو اسلام آپ کو کچھ نہیں کہے گا آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے لڑکی چلتی کیسے ہے بولتی کیسے ہے اور لڑکی لڑکیوں کو دیکھنا چاہتی لڑکا چلتا کیسے دیکھتا بیٹھتا کیسے کام کیا کرتا ہے اس سے بات چیت کر سکتی ہے وہ کر سکتا ہے کہ ہاں جی تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے گفتگو کیسی ہے تو جس طریقے سے عام دنیا کی کسی بھی پسندید چیز کے لیے آپ اتنے تک کے لیے اس کا تذہیہ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے نکاح میں بھی اسی طرح اجازت دیئے ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نے پھل خرید دیئے تو اب آپ کی حوالی کر دیئے جائیں اب آپ تنائیوں خلوتوں جلوز آپ پھل کو انیلائز کر رہے ہیں ایسا کوئی دکاندار نہیں کرتا بلکل اسی طرح یہاں پہ ہے کہ والدین موجود ہیں آپ کے والدین موجود ہیں ان کے بڑے موجود ہیں لڑکی جب آپ سامنے آئے ان کے سامنے آپ ان سے بات چیت کریں گپ شپ کریں اب وہ گپ شپ کی بات چیت کی تو دونوں ایک درستے کو سمجھا دیکھ دو سوالات کی ہے تو نتیہ نکال کے بیٹے نے اپنے والدینوں کو کہہ دی کہ مجھے لڑکی پسند ہے لڑکی نے اپنے والدینوں کو کہہ لڑکا جو کہے تو اس کی اجازت دی ہے میں نے کب کی ہے ہاں البتہ آپ بے اہیائی کی اجازت مانگ رہے ہیں آپ یہ چارے کے لیے تنائی میں ہمیں گھومنے کی اجازت دی دی جائے ہیں ہم ہوتلیں کریں ڈیٹنگ کریں تو یہ تو اتنی نازک چیز ہے کہ اس کے اندر تو انسان وہ ایک شہوانی ایسی چیزیں ہیں اس پر غلبہ ایسا آ سکتا کہ آپ کہیں کی نہیں رہیں گے تو جو چیز آپ کو ایک جائز طریقے سے بعد میں کرنی تو پہلے کر بیٹھے تو اس لئے والدین کہتا ہے نہیں بھئی اور اسلام بھی کہتا ہے نہیں بھئی یہ حدود ہیں اس حدود سے آگے نہیں حدود سے آگے نہیں یہاں ٹھہر جائیے ہاں اب اب انیلائز کیجئے تو اسلام نے ایسی کوئی سختی نہیں کی بلکہ قرآن نے تبھی تو کہا کہ نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تم پہ پسند آتی ہیں دو دو تین تین چار چار تو کہا کہ چار تک اجازت دے دی تو لیکن پسند ماتاب الکم تمہیں اچھی لگتی ہے پسند آتی ہیں تو اسلام نے خود اس فطری خواہش کا خیال رکھا ہے کہ انسان پسند کی چیز سے شادی کرتا ہے پسند کی چیز کے لئے آگے بڑھتا ہے تو اسلام نے اجازت دی لیکن اب میں نے جیسے بتایا دنیا کی پسند کی چیزوں کو آپ کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں اس کی حدود ہوتی ہیں یہ نہیں کہ دکان در آپ کے حوالی کرتے بلکل اسی طریقے سے وہاں اسلام نے یہاں بھی یہ کہا ہے کہ آپ جو بڑھوں کی موجودگی میں آپ ایسے سیف اور سونڈ محل کے اندر باتچیت کر لیں آپ باتچیت کر لیں انیلائز کر لیں اور پھر یہ کہ اگر خود نہیں کرنا تو پھر عام طور پر شریف زائدوں میں یہ بھی ہوتا ہے شریف خاندانوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ لڑکا خود دیکھ لیتے ہیں لڑکے سے مل لیتے ہیں باتچیت کر لیتے ہیں تو لڑکی کو بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ماشاءاللہ اچھا ہے بولتا اچھا ہے نگری اچھی کماتا اچھا ہے تو لڑکی کہتے ہیں یہ اوکے اس طرح لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں والدین تو آج تھا ہمارے مشریف معاشروں میں عام طور پر یہی سلسلہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکی بڑی اچھی ہے تو وہ کہتے ہیں ماں کی بات کسی کی اوکے تو جیسے عام دنیا کے ماں میں آپ وکیل بناتے ہیں آپ وکیل بناتے ہیں نوکر کو کہتے ہیں یار پھل خرید لاؤ اب وہ اپنے طریقے سے پھل خرید لیا جاتا ہے یار یہ کپڑا خرید لاؤ تو جیسے ہر پسند کی چیز میں آپ وکالت استعمال کرتے ہیں تو نکاح میں بھی وکالت ہوتی ہے آپ ماں باپ کو وکیل بنا جاتے ہیں امی آپ لڑکی میری طرف سے دیکھائیں اب امی نے دیکھ لیا امی نے کہا لڑکی ٹھیک ہے بیٹا وہ کہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح وہاں تو ہر چیز فطری اصول پہ چل رہی ہے جیسے آپ دنیا میں چلاتے ہیں ویسے نکاح کا معاملہ کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ ہے جیسے آپ کا خرید و فروت کا معاملہ ہے ویسے یہ بھی ایک معاملہ ہے لہذا اس کے اندر دیکھنے کی اجازت لہذا یہی وجہ ہے کہ ہاتھ پیر اور چیرہ اس کا شریعت میں اس کو دیکھ سکتا ہے اس کی چال ڈال دیکھ سکتا ہے اب اس لئے اب بیٹھا ہے والدین بیٹھے ہیں وہ لڑکی آئی چائے لے کے رکھ دی اسے سامنے لڑکی نے اس کو دیکھ لیا کس سلیقے سے ہی چائے دے دی کس سلیقے سے چل رہی ہے کس سلیقے سے بات کر رہی ہے وہ بھی بیٹھ گیا یہ بھی بیٹھ گیا بات چیز تو کوئی مذاقع نہیں ہے تو سیف محول اس لئے کیا کہ صرف تنہی میں چلے گئے تو کوئی ایسی ہماقت نہ کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی جو پاکیزگی اس پہ حرف آ جائے اس لئے اسلام نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بڑوں کی موجودگی میں یا کسی ایسی اوپن محول میں کہ جہاں کوئی شیطان کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں دو مرد عورت آتے ہیں تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو آپ ازمین خراب کریں ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے ایک خاتون کو وکیل بنا کے بھیجا اپنے رشتے کے لئے کہ فرانہ عورت کو دیکھو میرے رشتے کے لئے اب وہ عورت گئی وکیل اور آپ نے دو ہریتے کی کیا فرمایا کہ کوئی اس سے اندازہ کریں کہ انیلائز کیسے کیا جاتا ہے نبی نے فرمایا کہ ایک تو یہ دیکھنا کہ اس کی ایڈیاں دیکھنا ایڈیاں پہ اس کے محل تو نہیں ہے ایڈیاں کتنی پاک شفاف ہیں ایڈیاں دیکھنا دوسرا اس کے موہ سے موہ تو نہیں آتی یہ دو چیزیں پتہ کرنا اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پوچھی یہ دو چیزیں اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں اگر آج ٹیکنیکل طریقے سوچا جائے کہ جو اپنے موہ کی شفافی اور موہ سے جس کی خوشبو ہے بدبو نہیں اور ایڈیاں جس کی صاف ہیں اس کا مطلب ہے اس عورت سے زیادہ پاکیز اور نفیز کوئی نہیں ہے ایڈیاں کو صاف شفاف نازو کر رکھنا تو جو ایڈیاں کا لحاظ رکھے تو نبی نے اندازہ کر لیا وہ اس کے باقی تو حسن کا عالم کیا ہوگا دیکھو یہ تو نبی نے ایک میعار دے دی عمت کو کہ آپ لڑکی پسند کرنے کا یہ ایک میعار ہے تو نبی نے کوئی وکیل بنا کے بھیجا اب اس عورت نے جو بھی ریپورٹ دی ہوگی تو اس کے مطابع آپ فیصلہ کریں گے تو وقالت بھی کیا جا سکتا ہے اور خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ دیکھا کہ مجمع کے اندر عورت کھڑی ہوگی انہوں نے کہہ دیئے کہ میں اپنے آپ کو آپ کی نکاح کے لئے پیش کرتی ہوں آپ قبول فرمائیے اب آپ نے ان کو سر سے نیچے تک دیکھا سر سے پہن تک دیکھ کے میں سر جھکا لیا خاموش ہوگا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دل کو نہیں لگا تو ایک صحابی کھڑے ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نگاہ کرا دی تو مطلب ہے کہ یہ آپ کو اپشن اسلام نے اس قدر دیا ہے اب لڑکی کو اگر لڑکا پسند نہیں ہے اب ایک صحابی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دو صحابی ہیں ان کے رشتے آئے ہیں میں میرے پاس ایک رشتہ فلان صحابی کا آیا ہے ایک فلان کا آیا ہے تو آپ سے مشورہ لینا ہے کہ اب میں کس کا رشتہ قبول کروں تو آپ نے دونوں کا نام سنا فرمایا ہے امہ فلان وہ جو فلان ہے وہ تو اتنا غصے والا کہ ہر وقت اس کی ہاتھ میں کوڑا رہتا ہے یہ کہہ کے گوئے کہ ڈینائی کر دیا کہ شور اتنا غصے والا بھی نہیں ہونا چاہیے اور امہ فلان وہ جو دوسرا ہے تو فرما ہے وہ بلکہ کنگار اس کے پلے کچھ نہیں ہیں وہ تمہیں کھلائے پلائے گا کیا تو گوئے کہ یہ کہہ کے بھی آپ نے ڈینائی کر دیا ایک تیسرے کا آپ نے مشہ دیا اگر رشتہ وہاں تیرا ہو سکتا ہے وہ قبول کر اب اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو مشہ کیا اور آپ نے اس ایک مییار بتا دیا کہ نان نفقہ دینے کی قابل بھی ہو اور مزاج کا بھی ہے محتدل ہو ایسا غصہ نہیں ہر وقت ناک پہ غصہ تو غصے والے کو پہلے انگل منیجمنٹ کی کلاسے لینی چاہیے پھر شادی کریں تو معلوم ہے کہ اسلام نے بلکہ فطری طریقے سے چل رہا ہے پسند کی شادی اس کے مطابق ہوتی ہے اور اسی پر انرائز کر کے آپ شادی کر سکتے ہیں بہت خوب یہ سوال ہے کسی شاید کسی پیرنٹ نے بھیجا ہوگا میں معلوم نہیں ہے کس نے بھیجا ہے تو یہ مسائل ہیں ماشاءاللہ آپ نے کلیریفائی کر دیا بہت اچھے طریقے سے یقینا جنہوں نے سوال بھیجایا ان کو جواب پسند آیا ہوگا